بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس ویلکم بیک ٹو می چینل ریڈی این اید میں ہوں آپ کی شیف آپ کی ہوسٹ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آج ہمارے کچن میں انسٹینٹ پیشٹری بن رہی ہے اسے میں بریٹ سے تیار کروں گی فرینس یہ بہت ہی اسانی سے جلدی ہی تیار ہو جاتی ہے تو فرینس چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینس اس کے لیے میں نے دو سو ایمیل کا ویپ کریم کا ایک پیک لیا اسے میں نے بیٹ کر لیا بہت اچھے سے میں نے ویپ کیا ہے اس پہ میں نے آدھا کپ پاوڈر شوگر ڈال لیا دس سے بارہ میں نے بریٹ کے سلائس لیا ہے فرینس یہاں پہ میں نے جیلی لیا ہے یہ میں نے کلر فول جیلی لیا ہے اس کو میں نے گھر میں ہی تیار کیا ہے اگر آپ نے میری جیلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی کے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور فرینس ایک سے دو پیسٹیاں میں چوکلٹ سے تیار کروں گی اس کے لیے یہ میں نے چوکلٹ لیا ہے اسے میں نے میلٹ کر لیا ڈبل بوائلنگ کی مدد سے اور پھر میں نے اس طرح مولد میں رکھتے جو ہے چوکلٹ تیار کر لیا ہے تو چلیے انسٹنٹ پیسٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرینس آدھا کپ پانی میں میں نے 3 ٹیبل سپونڈ پاوڈر شوگر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب سب سے پہلے یہ سیرپ جو ہے اپنے بریڈ پہ لگائیں گے تاکہ ہماری بریڈ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس پہ اپنی ویپ کریم لگائیں گے اب اس پہ ایک سلائس رکھیں گے اور دوبارہ سے اس پہ ہم اپنا سیرپ لگائیں گے یہ جو پانی اس سے ہمارے جو پیسٹی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اب پھر اس پہ ہم کریم لگائیں گے اب پھر ہم اس پہ بریڈ کا سلائس رکھیں گے سائیڈوں پہ بھی لگا لیں گے اب فرینس اسے میں درمیان سے کٹ کروں گی فرینس اب اس کے جو اندر والی سائیڈ ہے ہم کریم اس پہ بھی لگا لیں گے اچھی سے تاکہ ہماری جو پیسٹری ہے وہ کریم سے اچھی طرح کور ہو جائے یہ میں نے چوکلٹ سپنگل لیا ہے اور یہ جو میں نے چوکلٹ تیار کی تھی یہ وہ ہے اس کے اوپر یہ چوکلٹ لگائیں گے اس پہ بھی لگائیں گے اور یہ اچھے سے ہم اس پہ چوکلٹ سپنگل کریں گے یہ دیکھیں فرینس دو پیسٹ ہی ہے میں نے چوکلٹ والی تیار کر لیا ہے اب میں جالی والی تیار کروں گا سیم ہم ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے اپنے بریڈ کے سلائس تیار کیے تھے اسی طرح اپنے بریڈ کے سلائس ریٹی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینس اس پہ میں نے دونوں پہ جیلی کے پیسٹ رکھی ہیں اب میں تھوڑی سی اسے کلر فول گنا ہوں گی کیونکہ بچے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کلر فول کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو فرینس دیکھیں اسے میں نے جیلی سے تیار کیا ہے کلرٹ کھوپنا لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سائیڈوں پہ میں اس کے لگاتی جاؤں گی چاروں سائیڈوں پہ لگائیں گے فرینس یہ جو لاسٹ والی تھی میں نے یہ جو چوکلیٹ تیار کی تھی اس کو میں نے اس طرح شوری سے اس کے اوپر سارا سپنکل کر دیا شوری سے کاٹ کے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سا ہماری پیسٹری جو تیار ہوئی ہے فرینس اب میں آپ کو ساری دکھاتی ہوں تو فرینس تیار ہے ہماری انسٹینٹ پیسٹری آپ نے دیکھا میں نے کتنی اسانی سے ان کو تیار کر لیا ہے لاسٹ میں آپ نے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی ایمان اللہ